ابراہیم الفزاری کا تعلق عرب کے ایک قدیم خاندان سے تھا جو عباسی دور حکومت قائم ہونے سے پہلے کوفے میں آ کر عباد ہو گیا تھا آپ سات ستیس عیسوی کو کوفے میں پیدا ہوئے آپ کا نام دنیا کے سامنے تب آیا جب آپ نے پہلی مرتبہ بغداد شہر کو نئے طریقے سے بنانے کا پلان عباسی حکومت کو دیا لیکن اس سے زیادہ شہرت آپ کو علم فلکیات کے اوپر لکھی گئی کتب کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے ملی ابراہیم الفزاری نے سب سے پہلے برہ سگیر کی ایک کتاب سنسکریت کے ایک مسودے کا ترجمہ کیا جو علم فلکیات کے اوپر لکھا گیا تھا اسے سندہ ہند کا نام دیا گیا ابراہیم الفزاری نے کموں پیش بیس کے قریب علم فلکیات کے اوپر لکھی گئی کتابوں کے ترجمے کیے اور ان کو پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کروایا پوری دنیا کو علم فلکیات کے علم سے روشناس کروانے میں ابراہیم الفزاری کا کردار بہت اہام تھا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم الفزاری نے علم فلکیات کے اوپر لکھی گئی کتابوں کے سب سے زیادہ ترجمے کرنے کا عزاز بھی حاصل کیا یہ عزاز اس وقت مسلمانوں اور دین اسلام کی سربلندی کا باعث بنا ابراہیم الفزاری ان ساری تعلیمات کے ساتھ کموں پیش 804 اسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے موسیقی